جا وہ خود بھی تمہارے ساتھ پاکیشیا آیا ہوا ہے عمران نے اس کی بات سن کر چونگتے ہوئے کہا نہیں اسے کہیں آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ مصر میں ہی بیٹھ کر سب کچھ کر سکتا ہے آتس نے کہا اور اس کے ساتھ تھی اس نے زور زور سے الکیس کے نام کی آوازیں لگانا شروع کر دی اور دوسرے لمحے یک لہت کڑاکے کی آواز سنائے دی اور اس کے ساتھ ہی رار سود بہت ٹوٹ گئے جوانا اور ٹائگر دونوں چیہتے ہوئے اچھل کر نیچے گرے جبکہ جوزف اس طرح ہوا میں ہاتھ پیر ماننے لگا جیسے کوئی قدیم قباری رکس کر رہا ہو کمرے میں صرف رنگ کا دھوان سا پھیلتا چلا گیا عمران کی جسم کو بھی ہلکا سا جھٹکا لگا لیکن دوسرے لمحے کمرہ مشین پسٹل کی تر ترہت اور جیکی اور آتس کے حلق سے نکلنے والی چیہوں سے گونج اٹھا یہ فائرنگ عمران نے کی تھی اور پھر جیسے ہی آتس اور جیکی ہلاک ہوئے کمرے میں موجود دوان غائب ہو گیا اور جوزف کی حرکات رک گئیں جبکہ جوانا اور ٹائگر بھی ایک چھٹکے سے اٹھ کھڑے ہوئے یہ سب کچھ صرف چان لمحوں میں وقوب بزید ہو گیا تھا یہ فائرنگ عمران کی طرف سے کی گئی تھی کیونکہ جیسے ہی آتس نے الگیس کے نام کی آوازیں دینا شروع کی تھی عمران نے بجلی کسی تیزی سے جیب سے مشین پسٹل نکال لیا تھا اور پھر جیسے ہی اس کی جسم کو جھٹکا لگا اس نے فائر کھول دیا باس یہ سفید آنکھوں والے شیطان کی کاروائی تھی باس مجھے وش ڈاکٹر شمولی نے بتایا تھا کہ سفید آنکھوں والا شیطان جب حملہ کرتا ہے تو لوگوں کے دل حوف سے پھٹ جاتے ہیں اور آبادیاں ویران ہو جاتی ہیں جوزف نے تیز تیز لہچے میں کہا ہاں تمہارے وش ڈاکٹر شمولی نے دروس کہا ہوگا لیکن تم نے یہ عجیب و غریب رقص کیوں کرنا شروع کر دیا تھا چلو جوانہ اور ٹائگر پر تو اس شیطان کے حملے کا اثر ہو گیا اور وہ اچھل کر نیچے گر گئے اور چونکہ ان کے آساب مضبوط تھے اسی لئے ان کے دل پھٹنے سے بچ گئے لیکن تمہیں کیا ہوا تھا تم تو وش ڈاکٹر شمولی کے پسندیدہ شہزادے ہو امران نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے مسکران کر کہاں باس میں اس سفید آنکھوں والے شیطان کی قوت کا توڑ کر رہا تھا وش ڈاکٹر شمولی اسی طرح اس کی طاقت کا توڑ کرتا تھا اور باس اگر میں یہ نہ کرتا تو جوانہ اور ٹائگر کے دل ضرور پھٹ جاتے اور باس تمہارے دل پر بھی اثر ہو جاتا جوزف نے بڑے باعتماد لہجے میں کہاں اور امران بے اختیار مسکران دیا ماسٹر کے ہم پر جادو کیا گیا تھا جوانہ نے ہون بینجتے ہوئے کہا جادو نے ہی شیطانی طاقتوں سے حملہ کیا گیا تھا لیکن اللہ تعالی کا کرم ہو گیا اس تحامے محفوظ رکھا امران نے کہا باس یہ الکیس کون ہے کیا یہ بھی بلیک ورڈ کے چیف پروفیسر البرٹ جیسا ہے ٹائگر نے کہا ہاں ویسا ہی سمجھ لو پہلے ہمارا واسطہ شیطانی نظام کی تین سطحوں سے پر چکا ہے اور اتفاق ہے کہ تینوں بار ہم ہی اس گروپ میں شامل تھے پہلے ہمارا واسطہ زیرو لاسٹری والے مشن میں فرینکنسٹائن سے ہوا اس کے بعد ہمارا واسطہ بلیک ورڈ والے مشن میں پروفیسر البرٹ سے ہوا اور پھر ہمارا واسطہ شیطانی نظام کی صفلی سطح سے پڑا اور اب شیطانی نظام کی ایک اور سطح سے ہمارا واسطہ پڑا ہے جو ان سب سے الہدہ اور انوکھی سطح ہے اسے تم جناتی سطح بھی کہہ سکتے ہو امران نے ایک تویر سانس لیتے ہوئے کہا جناتی سطح کیا مطلب باس ٹائگر نے انتہائی حیرت برے لہشے میں کہا جوانہ اور جوزف کی چہروں پر بھی جناتی سطح کا نام سن کر حیرت کا تاثر ابر آئے تھا جوزف اور جوانہ تم دونوں ان دونوں کو اٹھا کر برکی بٹی میں ڈال دو اور پھر بٹی آن کر کے تم باہر سٹنگ روم میں آ جاؤ میں ٹائگر کے ساتھ وہاں ہوں گا اب چونکہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ الکیس اور اس سطح کے دوسرے شیطانوں سے برپور انداز میں ٹکرائے جائے اسی لئے تمہیں اب تک ہونے والے تمام واقعات کی تفصیل بتانی ضروری ہے امران نے کہا اور پھر ٹائگر کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کر کے وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا الکیس ایک بڑے کمرے کے درمیان فرش پر بچے ہوئے کالین پر دوزانوں بیٹھا ہوا تھا اس کی نظرے سامنے دیوار پر جمع ہوئی تھی دیوار کا رنگ سرخ تھا اور کمرے میں بھی سور فرنگ کا بلب چل رہا تھا الکیس کی نظریں اس دیوار پر اس طرح جمع ہوئی تھی کہ وہ پلکے بھی نہ جبک رہا تھا چان لمحوباد اس کمرے میں یک لہت انتہائی تیز اور مکروب بھو پھیل گئی اور دیوار پر تیری سے ایک نقشہ ابرنے لگا چان لمحوباد فور دیوار پر ایک چہرہ نظر آیا انتہائی خوفناک اور مکروب جہرہ لیکن اس کی دونوں آنکھیں انڈے کی طرح سفید اور باہر کو ابری ہوئی تھی اور الکیس یک لہت اس چہرے کے سامنے جھک گیا الکیس ہمیں یقین تھا کہ تمہاری صلاحیتیں اور تمہاری طاقتیں ہمیں فائدہ دیں گی لیکن تم نے یہ کام سے آدمی کو ہمارے دشمن کے مقابلے پر بھیج کر ہمیں بے حد مایوس کیا ہے ایک آواز سنائی تھی انتہائی کڑکتار اور انتہائی غصے کو ظاہر کر رہی تھی میں شرمندہ ہوں بڑے شیطان میں نے ہوت اسی لئے اپنے طاقتوں سے کام نہیں لیا تھا کہ مجھے بتایا گیا تھا کہ اس کی پشت پر روشنی کی طاقتیں موجود ہیں الکیس نے انتہائی منت برے لہجے میں کہا تمہیں یہ اطلاع تو درست ملی ہے لیکن تمہارے پاس انتہائی خوفناک ترین طاقتیں ہیں ایسی طاقتیں جن کا مقابلہ روشنی کے عام نمائندے کر ہی نہیں سکتے تم انہیں استعمال کرو اور اس کے ساتھ اپنی اکل کو بھی استعمال کرو تو مجھے اس شخص کی موت چاہیے ہر صورت میں ورنہ تم چاہے دوسرے دائرے کے اہدے دار ہو لیکن میں چاہوں تو تمہیں ایک لمحے میں فنا کر سکتا ہوں اب مجھے تمہاری ناکامی کے بارے میں اطلاع نہیں ملنے چاہیے سفید آنکھو والے شیطان نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس کا چہرہ دیوار سے غائب ہو گیا تو الکیس نے بے اختیار اتمنان بھراتوی سانس لیا اور اپنے چہرے پر آنے والا پسینہ پوچھنے لگا کیونکہ اس سے معلوم تھا کہ سفید آنکھو والا شیطان اسے سزا بھی دے سکتا ہے کیونکہ شیطانی دائرے میں روشنی کے حلاف کام میں بہت ناکامی کی بڑی سزا ہوتی ہے چند لمحوں بعد اس نے موہی موہ میں کچھ پڑھ کر ایک پر پھر سامنے دیوار پر پھونک مار دی اس کی پھونک مارتے ہی دیوار پر ایک آدمی کی شکل ابری اس کا چہرہ تو کافی بڑا تھا لیکن اس کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی تھی اور وہ اس طرح ہلکوں میں گھوم رہی تھی جیسے وہ بیک وقت چاروں طرف دیکھنے کی کوشش کر رہا ہو دوسرے لمحے ایک دھماکہ ہوا اور اس کے ساتھ تھی دیوار پھٹی اور اس میں سے وہی چہرے والا اندر آدمی داہل ہوا اس کا جسم دبلہ پتلا تھا لیکن وہ انتہائی پھرتیلہ تھا وہ اندر داہل ہوتے ہی الکیس کے سامنے جگیا چندال حاضر ہے آقا آنے والے نے اندہائی حشامدانہ لہجے میں کہا اس کی آواز بھی باریک تھی میں نے تو چندال چوکڑی بلائی تھی پھر تم اکیلے گوائے ہو الکیس نے اندہائی غسیلے لہجے میں کہا چوکڑی شری مہاراج کے ایک کام میں مصروف تھی آقا لیکن آپ کا بلاوا ملتے ہی میں ہوتھاظر ہو گیا ہوں آقا آنے والے نے اسی طرح اندہائی حشامدانہ لہجے میں کہا ٹھیک ہے تم اکیلے ہی کافی ہو سنو جناتی دائرے کی شیطان نے میری دیمے ایک کام لگایا ہے کہ تمہیں معلوم ہے الکیس نے کہا ہا آقا اچھی طرح معلوم ہے چندال چوکڑی سے کیا چھپا رہ سکتا ہے آقا چندال نے جواب دیا میں پہلے اس پر حملہ کر کے ناکام ہو چکا ہوں لیکن اب میں ناکام نہیں ہونا چاہتا اس لئے میں نے تمہیں بلائے ہے کیوں کہ مجھے معلوم ہے کہ تم جو پوری دنیا کو اپنی انگلیوں پر نچاتے رہتے ہو تو تم ضرور مجھے کوئی اچھا سا مشورہ دوگے الکیس نے کہا آقا چندال چوکڑی ہوت تو کچھ نہیں کر سکتی لیکن وہ ایسے حالات پیدا کر دیتی ہیں جس سے شیطانی طاقتیں اپنا کام کر لیتی ہیں اس عمران نامی آدمی سے پہلے اسی دور میں پروفیسر البرٹ ٹکرا چکا ہے پروفیسر البرٹ بلیک ورڈ کے دائرے کے سب سے بڑے شیطان کا نائب تھا اس کے پاس پیش شمار شیطانی طاقتیں تھی جو اس نے عمران کے حلاف یکے بعد دیگری ازمائی لیکن ایک پی طاقت کامیاب نہ ہو سکی اور آہرکار اس عمران نے پروفیسر البرٹ کو ایک ایسے جھال میں جھکر لیا کہ پروفیسر البرٹ جو ناقابل تصحیر تھا ہتم ہو گیا اور آقا تمہارے پاس پی ویسی ہی شیطانی طاقتیں ہیں لیکن عمران ان شیطانی طاقتوں کا دوڑ بھی جانتا ہے اور ان شیطانی طاقتوں سے اس پر قبضہ بھی نہیں ہو سکتا اسی لئے تم نے اس آتیس کو بیچ کر ٹھیک اقدام کیا تھا لیکن آتیس اس قابل ہی نہیں تھا کہ وہ یہ کام کر سکتا عمران کو جب پوری دنیا کے بڑے بڑے ایجنٹ ہتم نہیں کر سکتے تو آتیس یا اس کے بدمائش ساتھی اسے کیسے ہتم کر سکتے تھے اور تم نے آتیس کو بچانے کے لئے اپنی شیطانی طاقتوں کو وہاں بچوایا لیکن تم نے دیکھا کہ تمہاری شیطانی طاقتیں ناقام رہیں یہ عمران باوضو تھا اس لئے اسے صرف ایک معمولی سا جھٹکا لگا تھا اور تمہاری طاقت اس سے دکرا کر ہدھ بہت فنا ہو گئی اس کے ساتھ تھی بھی بچ کے اور ہاس طور پر جوزف نے افریقہ کا مشہور شیطانی طور رکس کر کے باقی طاقتوں کو بھی فنا کر دیا اس لئے تمہارے ذہن میں کسی شیطانی طاقت کو استعمال کرنے کا کوئی حیال ہے تو اسے اپنے ذہن سے نکال دو اسی طرح تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گی چنڈال نے جواب میں پوری تقریر کر دی تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے تم بتاؤ الکیس نے الجے ہوئے لہجے میں کہا عمران کا نشانہ کنٹیلا ہے سردار کنٹیلا تم نکلی کنٹیلا کو سامنے لاکر اس عمران کا ہاتھ ما کر سکتے ہو چنڈال نے کہا نکلی کنٹیلا کو سامنے لاکر کیا مطلب کھل کر اس بات کی وضاحت کرو الکیس نے الجے ہوئے لہجے میں کہا آقا کنٹیلا اور اس کا پورا قبیلہ شیطان کا پہروکار ہے اسی لئے کنٹیلا اور اس کا قبیلہ اس عمران پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا ورنہ کنٹیلا جس قدر طاقتوار ہے یہ عمران تو کیا دنیا کا کوئی بھی انسان اس کے ہاتھوں بچ نہیں سکتا لیکن اس عمران کی پشت پر بھی روشنی کی طاقتیں ہیں اور وہ خود بھی پاکیزگی کے حسار میں رہتا ہے اور اس کے ساتھ اس کی والدہ کی دعائیں بھی ہیں اور وہ ہر وقت ان کے حسار میں رہتا ہے اور پھر اس کا قصدار ایسا ہے کہ شیطان یا اس کی کوئی ذریعت اس پر ہاوی نہیں ہو سکتی اسی لئے اس کا مقابلہ کنٹیلا اور اس کے قبیلے کا کوئی جن نہیں کر سکتا اور کوئی روشنی کا نمائندہ جن قبیلے کا سردار جن کنٹیلا کا ساتھ دینے اور اس عمران کے مقابل نہیں آئے گا لیکن اس دنیا میں جنوں کی ایسے بے شمار قبیلے موجود ہیں جو نہ صرف نہ شیطان کی پہروکار ہیں اور نہ مسلمان ہیں اسی لئے اگر تم کسی ایسے جن کو اپنے ساتھ شامل کر لو جو سردار کنٹیلا کا روپ تھارے تو وہ اس عمران کا حاتمہ انتہائی آسانی سے کر لے گا اگر تم جنات کے حجالہ قبیلے کے سردار جن حجالوں کو کسی طرح اپنے ساتھ شامل کر لو تو پھر تمہاری کامیابی یقینی ہو جائے گی تم اس سردار حجالہ کو سردار کنٹیلا کے روپ میں حتون محبت میں پہنچا دو اور اسے سمجھا دینا کہ جب عمران اس کے سامنے آئے تو وہ خوف صدا ہو جائے اور اس کی منتیں شروع کر دے تاکہ عمران مطمئن ہو جائے پھر جیسے ہی وہ مطمئن ہو حجالہ سردار اچانک اسے گلے سے پکڑے اور ایک لمحے میں اس کی گردن توڑ دے حجالہ کے لیے یہ انتہائی آسان کام ہے اور چونکہ عمران کو یقین ہوگا کہ کنٹیلا شیطان کا پیروکار ہے اسی لئے وہ کسی طرح بھی اس پر کابون نہیں پاسکے گا کیلگی کا حسار اسے روک سکے گا اور عمران حلاق ہو جائے گا لیکن حجالہ کو سمجھا دینا کہ اگر عمران کو معمولی سے شک پڑ گیا تو پھر حجالہ جن ہونے کے باوجود اس عمران کا مقابلہ نہیں کر سکے گا اسی لئے وہ اچانک اور فوری کام دکھائے گا اسی طرح تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے آقا چنڈال نے کہا بہت حب تم واقعی چنڈال ہو لیکن تم نے حتون معابد کا انتہاب کیوں کیا ہے کیا اس کی کوئی حاصل وجہ ہے الکیس نے کہا ہاں آقا تمہیں تو بہرحال سب کچھ معلوم ہے اس لئے تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ حتون معابد ایسے بادشاہ کا بنایا ہوا ہے جو شیطان کا پیروکار نہیں تھا اس لئے عمران وہاں پہنچ کر ہوشیار نہیں ہوگا ورنہ اگر تم اسے کسی دوسرے معابد میں بھیج دیا تو پھر وہ وہاں داہل ہوتے ہیں ہوشیار ہو جائے گا اور اس طرح وہ آسانی سے مار نہیں کھا سکے گا جھکایا اور پھر انتہائے پھرتی سے پیچھے ہٹ کر وہ دیوار میں غائب ہو گیا چل لمحوں تک اس کا چہرہ دیوار میں نظر آتا رہا پھر غائب ہو گیا اور دیوار سپوٹ ہو گئی الکیس نے موہی موہ میں کچھ پڑا اور پھر جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ اٹھا کر ہوا میں جٹ گا دوسرے لمحے اس کے سامنے ایک آدمی نمودار ہو گیا یہ لہیم شہیم آدمی تھا اور اس کی آنکھوں میں تیز سرحی تھی کیا بات ہے الکیس تم نے مجھے بلایا ہے اس آدمی نے سخت لہجے میں کہا سردار کہکہر تمہارا قبیلہ اور تم مسلمان ہو یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہو الکیس نے کہا تو سامنے کھڑا سردار کہکہر بے احتیار چونگ پڑا کیا مطلب الکیس تمہاری اور میری دوستی کو طویل عرصہ گزر گیا ہے لیکن تم نے آج سے پہلے کبھی یہ سوال نہیں کیا کیا اس کی کوئی حاصل وجہ ہے سردار کہکہر نے حیرت پرے لہجے میں کہا ہاں بتاؤ تو صحیح الکیس نے کہا میں اور میرا قبیلہ نصرانی ہے سردار کہکہر نے جواب دیا تو الکیس نے بے احتیار ایک طویل سانس لیا پھر تو تم میرا کام نہیں کر سکتے بہرحال یہ بتاؤ کہ حجالہ قبیلے کے بارے میں جانتے ہو الکیس نے کہا ہاں اچھی طرح جانتا ہوں یہ قبیلہ بھی ہمارے علاقے میں ہی آباد ہے اور وہ اور اس کا قبیلہ بے دین ہے لیکن تمہاری طرح شیطان کا پیروکار بہرحال نہیں ہے سردار کہکہر نے جواب دیتے ہوئے کہا کیا تم سردار حجالہ کو میری لئے ایک خاص کام کرنے پر امادہ کر سکتے ہو الکیس نے کہا پہلے تم کام کی تفصیل بتاؤ سردار کہکہر نے کہا ایک انسان ہے اس کا نام عمران ہے وہ پاکیشیہ کا رہنے والا ہے اور دینوں کا ایک مسلمان قبیلہ احنوخ بھی پاکیشیہ میں ہی آباد ہے کیا تم اس کے بارے میں جانتے ہو الکیس نے پوچھا نہیں سردار کہکہر نے جواب دیا شیطان کو پیروکار ایک قبیلہ کنٹیلا ہے جو مصر کے سہرہ میں آباد ہے اس قبیلے کا سردار کنٹیلا ہے اس کی کوششوں کی وجہ سے احنوخ قبیلے کو شیطان کا پیروکار بنائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کنٹیلا اپنے مقصد میں کامیابی کے قریب پہن چکا تھا کہ اچانک سردار احتاج نے جو احنوخ کی گچو کا سرپنچ بھی ہے کنٹیلا کے حلاف گچو کا اجلاس بھلوایا اور وہاں یہ تیہ ہوا کہ کنٹیلا کے حلاف روشنی کی طاقتوں کی مدد حاصل کی جائے چنانچہ سردار احتاج روشنی کی کسی طاقت کے پاس پہنچا اس نے اسے پاکیشہ کے عمران کے پاس بھیجھوا دیا جو حد بھی روشنی کی طاقت ہے اور اس کی پشت پر بھی روشنی کی بڑی بڑی طاقتیں موجود ہیں جو شیطان کے حلاف مسلسل کام کرتی رہتی ہیں اب یہ عمران سردار کنٹیلا کو حلا کرنا چاہتا ہے اور تمہارے دائرے کے بڑے شیطان نے اس عمران کو حلا کرنے کا کام میرے ذمہ لگایا ہے لیکن میرا تعلق بھی چونکہ شیطان کے ساتھ ہے اسی لیے میں اس پر براہ راست ہاتھ نہیں ڈال سکتا اسی لیے میں نے اس عمران کو پھنسانے کے لیے ایک اور منصوبہ بنایا ہے الکیس نے کہا اور پھر اس نے چندال کا بتائے ہوا منصوبہ دہرا دیا سردار سردار ہجالہ واقعی یہ کام آسانی سے کر لے گا وہ انتہائی ہوشیار اور شاتر بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کا چوکے نہ شیطان سے کوئی تعلق ہے اور نہ روشنی سے پھر وہ ذاتی طور پر بھی انتہائی طاقتور ہے اس لیے انسان چاہے کوئی بھی ہو اس سے نہیں بچ سکتا لیکن ایک بات بتاؤ کہ سردار ہجالہ کو اس سے کیا فائدہ ہوگا سردار کہکہر نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ تم جن کس فائدہ کی تلاش میں رہتے ہو سنو تم بتاؤ کہ اسے کیا فائدہ پہنچائے جا سکتا ہے سردار کہکہر بے احتیار ہنس پڑا ہا تم انسانوں کو واقعی اس بات کا علم نہیں ہے کہ جن کو کس فائدہ کی تلاش ہو سکتی ہے کیونکہ مال و دولت وغیرہ کی اسے ضرورت نہیں ہوتی تو پھر سنو کسی بھی جن کی سب سے بڑی ہوائش یہ ہوتی ہے کہ اس کا قبیلہ سب سے بڑا قبیلہ اور دوسرے قبیلوں سے طاقتور ہو اور حاصل طور پر سردار جن کی تو یہی ہوائش ہوتی ہے اور یہ کام اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ اس قبیلے کو ایسی جننیاں مل جائیں جو زیادہ سے زیادہ جن پیدا کر سکیں ایسی جننی کو قوم جننات میں دھرپی کہا جاتا ہے سردار کہکہر نے کہا دھرپی یہ کہ زبان کا لفظ ہے تمہاری جنناتی زبان تو میں جانتا ہوں یہ زبان تو اس لفظ کے مطابق نہیں ہے پھر اس کا کیا مطلب ہوا الکیس نے کہا بریعظم ایشیا کی جننیاں زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں اور وہاں جو سب سے زیادہ بچے پیدا کرے اس کی بے ہات عزت کی جاتی ہے اس لئے وہ مغرور اور متقبر ہو جاتی ہے اور بریعظم ایشیا کی ایک زبان سن سکرت میں دھرپی مغرور اور متقبر کو کہتے ہیں اور یہ لفظ اس قدر مشہور ہو گیا ہے کہ آپ جنناتی قبیلے میں ایسی جننی کو دھرپی کہا جاتا ہو اور ایسی جننی کی حاصل دشانیاں یہی ہوتی ہیں اس لئے پیدائش کے وقت ہی دھرپیوں کے بارے میں علم ہو جاتا ہے اگر تم ایک ہزار دھرپیوں کا سردار حجالہ کے قبیلے کے لئے اور ایک ہزار دھرپیوں کا کہہ کہہر قبیلے کے لئے بندبس کر سکتے ہو تو تمہارا کام ہو جائے گا سردار کہہ کہہر نے کہا کیا اتنے دھرپیاں قبیلوں میں ہوتی ہیں الگیس نے پوچھا قبیلے بہت بڑے اور وسیع ہوتے ہیں وہاں ہزاروں کی تعداد میں دھرپیاں ہوتی ہیں سردار کہکہر نے کہا کیا کنٹیلہ قبیلے کی درپیاں تمہیں اور سردار حجالہ کو قبول ہوگی الکیس نے کہا ہاں ہم نے ان سے صرف بچے حاصل کرنے ہیں اور بس اسی لئے ہمیں ان سے کوئی فرق نہیں بڑھتا کہ ان کا تعلق کس قبیلے سے ہے اور کس سے نہیں تمہیں شاید معلوم نہیں ہے جن قبیلوں میں بھی لڑائیاں ہوتی ہیں اور ان درپیوں کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں اور جب بھی کوئی جن قبیلہ کسی دوسرے جن قبیلے کو شکست دیتا ہے تو سب سے پہلے وہ اس قبیلے کی درپیوں پر قبضہ کرتا ہے سردار کہکہر نے جواب دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے میں معلوم کرتا ہوں الکیس نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے آنکھیں بند کر لی اور وہ موہی موہ میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا کافی دیر تک وہ پڑھتا رہا پھر اس کے ہونٹو پر مسکراہت تیر گئی اور وہ آنکھیں بند کی ساکت بیٹھا رہا جبکہ سردار کہکہر اس سے حاموش پیٹھا دیکھتا رہا کافی دیر بعد الکیس نے آنکھیں کھولی اس کی چہرے پر مسکراہت تھی میری کنڈیلا سے بات ہو گئی ہے وہ دو ہزار درپیاں دینے کے لیے تیار ہے لیکن اس نے یہ شرط لگائی ہے کہ وہ یہ درپیاں اپنے قبیلے سے نہیں دے گا بلکہ اپنی شیطانی طاقت کے زور سے کسی اور قبیلے سے لا کر دے گا الکیس نے کہا ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں تو درپیاں چاہیے تاکہ ہمارے قبیلے وسیع اور طاقتور ہو جائے سردار کہکہر نے مسرد بھرے لہجے میں کہا اس کا انداز بتا رہا تھا کہ ایک ہزار درپیاں ملنا اس کے لیے بہت بڑی بات ہے جس قبیلے سے کنڈیلا درپیاں حاصل کر کے تمہیں دے گا کیا وہ قبیلہ اپنے درپیوں کے لیے تم پر حملہ نہیں کرے گا الکیس نے کہا نہیں پوری دنیا کے جنات میں یہ قانون موجود ہے کہ درپی جس قبیلے کی سرحد میں داہل ہو جائے پھر وہ اس کی ہو جاتی ہے اور درپی کو اس وقت تک کسی دوسرے قبیلے سے حاصل نہیں کیا جا سکتا جب تک وہ قبیلہ اپنی رضا مندی سے درپی نہ دے دے یا قبیلہ بقاعدہ جنگ کر کے اسے حاصل نہ کر لے اس لیے ایک درپی کے حصول کے لیے بہت اوقات سینکرو قبیلے ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں اس لیے مجھے یقین ہے کہ سردار کنٹیلا دو ہزار درپیاں کسی حاصل معایدے کے تحت ہی حاصل کرے گا سردار کہکہر نے جواب دیتے ہوئے کہا جب سب سے زیادہ اہمیت درپی کی ہے تو پھر اس کے حصول کے لیے کیا معایدہ ہو سکتا ہے الکیس نے حیرت برے لہجے میں کہا قبیلے کے حدود بھی اتنے ہی اہم ہوتی ہے جتنی درپیاں اگر قبیلے کے پاس جگہ کام ہوگی تو وہ قبیلہ کیسے طاقتور ہو سکتا ہے اس لیے مجھے یقین ہے کہ حدود میں وسط کے معایدے پر ہی درپیاں دی جائیں گے سردار کہکہر نے کہا اوہ ہاں اب بات سمجھ میں آ گئی ہے ٹھیک ہے لیکن اب یہ کام کیسے ہوگا تم سردار ہجارہ سے بات تو کرو وہ مانتا بھی ہے یا نہیں الکیس نے کہا میں ابھی کرتا ہوں سردار کہکہر نے کہا اور اپنی جگہ سے غائب ہو گیا الکیس نے بے اختیار ایک طویل سانس دیا چندال کی بتائی ہوئی اس ترقیب پر عمل کرنے سے واقعی یہ امران ہلاک ہو سکتا ہے اس لیے وہ ہر لحاظ سے مطمئن تھا کہ اس پر وہ کامیاب رہے گا چارٹر تیارہ اپنی پوری رفتار سے مصر کی طرف بڑا چلا جا رہا تھا تیارے میں امران کے ساتھ ٹائگر جوزف اور جوانہ موجود تھے انہیں پاکیشیا سے فلائے کیوں ہے ابھی ہی تھوڑی دیر ہوئی تھی لیکن امران تیارے کے ہوا میں بلاند ہوتے ہی اپنے پسندیدہ شگل میں مصروف ہو گیا تھا کہ وہ تیارے کی نشیس سے ساٹکائے آنکھیں بند کیے سو رہا تھا اور اس کے ہراتے ایک تحاث تو سلسل سے جاری تھے اس کے ساتھ والی سیٹ پر تائگر بیٹھا ہوا ایک رسالہ پندے میں مصروف تھا جبکہ جوزف اور جوانہ دونوں اکپی سیٹوں پر موجود تھے امران نے انہیں رانہ ہاؤس میں جب سے جنات کے بارے میں بتایا تھا ٹائگر اور جوانہ مسلسل انہیں کے بارے میں ہی سوچ رہے تھے جوزف کیا تم نے جنات دیکھے ہیں جوانہ نے جوزف سے محاطف ہو کر پوچھا نہیں جوزف نے بڑے سادہ سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا تو تمہیں اس بارے میں تجسس نہیں ہے میں تو مسلسل سوچ رہا ہوں کہ یہ محلوق کیسی ہوگی کس طرح رہتی ہوگی جوانہ نے کہا جب وہ ہمیں نظر ہی نہیں آسکتے تو ہمیں کیا ضرورت ہے ان کے بارے میں سوچنے کی اور باس نے بتایا ہے کہ جب بھی وہ انسانوں کو نظر آئیں گے تو انسانوں کی روپ میں ہی نظر آئیں گے تو پھر ان کو دیکھنے کا تجسس کیستا جوزف نے بڑے فلسفیانہ لہجے میں کہا ماسٹر نے بتایا ہے کہ وہ ان کی بستی میں ہو کر آئے ہیں اور ماسٹر نے جو تفصیل بتائی ہے وہ انتہائی حیرت انگیز ہے کہ جب ماسٹر وہاں گئے تو حالی میدان مکانات گلیوں اور سرکوں میں تبدیل ہو گیا اور جب ماسٹر واپس آئے تو پھر وہ حالی میدان بن گیا پھر ماسٹر وہاں گھومتے رہے لیکن نہ کسی جن سے ٹکرائے اور نہ کوئی رکاوٹ پیدا ہوئی یہ کس قسم کی بستی ہوگی جوانہ نے کہا ہوگی کسی طرح کی جن جانے اور باس چانے جوزف نے ادم دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ویسے جوانہ یہ باس کی باتیں سن کر مجھے معلوم ہوا ہے کہ ہوائی قلعہ کسے گہتے ہیں ایسے ہی قلعے آبادہ بھی کھولا اور بند کیا گیا ماسٹر نے ظاہر ہے ہاتھ بھی لگایا ہوگا اور مشروع بھی پیا اگر یہ سب کچھ ہوائی تھا تو پھر یہ سب کچھ ٹھوس کیسے ہو گیا ہوا ٹھوس کیسے ہو سکتی ہے جوانہ نے کہا ہماری تمہاری زبان میں جنات اور بوت پریت کو بھی ہوائی محلوک کہا جاتا ہے اسی لئے ان کی آبادی بھی ہوائی ہوتی ہوگی ٹائگر نے کہا ہم اس وقت جس چیز میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی ہوائی ہے اب بتاؤ یہ ٹھوس ہے یا نہیں امران نے آنکھیں کھولتے ہوئے کہا اسے تو ہوائی جہاز کہا جاتا ہے یعنی ہوا میں اڑنے والا جہاز ٹائگر نے جواب دیا اور جہاز کسے کہتے ہیں امران نے مسکراتے ہوئے کہا جہاز کا مطلب یہ ہی ہو سکتا ہے کہ جس میں بیٹھ کر سفر کیا جائے جیسے پانی کا جہاز بھی ہوتا ہے اور ہوائی جہاز بھی دونوں میں بیٹھ کر سفر ہی کیا جاتا ہے ٹائگر نے جواب دیا پھر تو کشتی موٹر بورڈ سائیکل کار کو بھی جہاز کہنا چاہیے امران نے کہا ہو سکتا ہے کہ صرف ہوا اور پانی میں سفر کرنے والی چیز کو جہاز کہا جاتا ہو ٹائگر نے جواب دیا سہرا کا جہاز بھی ہوتا ہے اونڈ کو سہرا کا جہاز کہتے ہیں امران نے جواب دیا تو ٹائگر بیش تیار ہنس پڑا ہاں واقعی اونڈ کو بھی سہرا کا جہاز کہا جاتا ہے ٹائگر نے ہستے ہوئے کہا جہاز فاسی دوبان کا لفظ ہے اس کا اصل مطلب بڑا اور وسیع ہوتا ہے ویسے جہاز کا ایک مطلب سامانے سفر بھی ہوتا ہے اسی لیے بڑے اور وسیع سامانے سفر کو جہاز کہا جائے گا اونڈ بھی عام جانوروں سے بڑا ہوتا ہے اسی لیے اسے بھی سہرا کا جہاز کہا جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہوائی قلعہ بھی دراصل بڑے جہاز کو ہی کہا جاتا ہوگا جس میں سفر محفوظ ہو جائے جس طرح آدمی قلعے میں بیٹھ کر دشمن سے محفوظ ہو جاتا ہے امران نے کہا لیکن پھر جنات کو ہوای محلوق کیوں کہا جاتا ہے ٹائگر نے کہا اس لیے کہ ان کے لیے فاصلہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا وہ پلک چھبکنے میں جہاں جاہیں پہنچ سکتے ہیں اس لیے شاید انہیں ہوای محلوق کہا جاتا ہوگا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسانوں کے لیے ان جنات کا وجود ٹھوس نہ ہوتا ہو ہوا کی طرح ہوتا ہو کہ جو ہر جگہ موجود ہوتی ہے لیکن نظر نہیں آتی اس لیے انہیں بھی ہوای محلوق کہا جاتا ہوگا امران نے کہا لیکن پاس چوس آبادی کیسے ہوا بن سکتی ہے جوانا نے کہا مجھے خود اس سلسلے میں بہا تجسس سا اور میں نے جنات کے ایک عامل بابا محمد بک سے مل کر یہ بات پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ جنات کے آبادی انسانی تصور میں نہیں آسکتی یہ آبادی جس قدر وسیع و عریض نظر آتی ہے دراصل یہ کسی ایک چھوٹے سے سراخ کے اندر آ جاتی ہے مثلا کسی جھاڑی کی دو جڑوں کے درمیان اتنی بڑی آبادی آ سکتی ہے کہ جیسے ہمارا بہت بڑا شہر ہو جب اس آبادی میں انسان داہل ہو جائے تو وہ اسے یہ بہت بڑا شہر نظر آئے گا لیکن دراصل وہ ایک یا دو ان جگہ میں ہوگا جب میں نے اس بات پر یقین کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ سائنسی طور پر اس کی کوئی توجہی نہیں ہو سکتی تھی تو انہوں نے مجھے دھیمک اور چونٹیوں کی مثال دیکھی چونٹیوں اور دھیمک کی زیر زمین معمولی سی جگہ میں آبادیاں ہوتی ہیں لیکن چونٹی کے لیے وہ بہت بڑا شہر ہوتا ہے اگر انسان چونٹی جتنا ہو کر اس آبادی میں جائے تو اسے وہ شہر ہی نظر آئے گا لیکن جب وہ انسان کے روپ میں واپس آئے گا تو پھر یہ شہر سمٹ کر چند انچوں کا ہو جائے گا لیکن جب میں نے ان سے پوچھا کہ میں تو اس آبادی میں جا کر نہ سمٹا اور نہ چھوٹا ہوا تو انہوں نے بتایا کہ یہ خدای راس ہے جو انسانوں کی سمجھ میں نہیں آسکتا البتہ یہ کہاں جا سکتا ہے کہ یہ آبادی تمہارے لیے بڑی کر دی گئی ہو اور جب تم اس آبادی سے باہر آئے تو وہ دوبارہ اپنی اصل حالت میں آگئے کیونکہ جنات جب انسانی روپ میں ہو تو پھر وہ ٹھوس ہوتے ہیں اور انہیں جگہ کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن جب وہ اپنی اصل حالت میں ہوں تو پھر ان کے لیے جگہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتی عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا ہاں یہ بات واقعی ذہن کو اپیل کرتی ہے ٹائگر نے جواب دیا لیکن پھر اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا اچانک سائر سیٹ پر ایک وجود نظر آنے لگیا اور عمران سمیس سب نے چونگ کر اسے دیکھا دوسرے لمحے وہ مورا تو عمران یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ سردار اختاش تھا سردار اختاش تم عمران نے کہا ہاں عمران صاحب مجھے اس انداز میں یہاں اسی لیے آنا پڑا ہے کہ مجھے ابھی ابھی آپ کے بارے میں انتہائی اہم اطلاع ملی ہے جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں سردار اختاش نے کہا سردار اختاش کا نام سن کر ٹائگر جوزف اور جوانہ تینوں انتہائی حیرت اور تجسس پر انداز میں اسے دیکھ رہے تھے کیونکہ عمران انہیں پہلے ہی سردار اختاش کے بارے میں بتا چکا تھا پھر عمران نے سردار اختاش سے اپنے ساتھیوں کا تعرف کنایا تو سردار اختاش نے ان سب کا اس مشن میں کام کرنے پر اپنے قبیلے کی طرف سے شکریہ دا کیا ٹائگر تم سائٹ سیٹ پر بیٹھ جو اور سردار اختاش کو یہاں بیٹھنے دو عمران نے ٹائگر سے کہا تو ٹائگر سار ہلاتا ہوا اٹھا اور سائٹ سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا عمران صاحب مجھے اطلاع ملی ہے کہ الکیس نے آپ کی حلاقت کے لیے ایک بہت گہرا اور پیچیدہ منصوبہ بنایا ہے سردار اختاش نے کہا کیسا منصوبہ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا الکیس نے آپ سے مقابلے کے لیے ایک جن قبیلے ہجالہ کے سردار ہجالہ کو تیار کیا ہے دراصل ہجالہ قبیلے کے قریب ایک جن قبیلہ کاروکوش رہتا ہے یہ قبیلہ ویسے تو غیر مسلم ہے لیکن مسلمان جنوں کا دشمن نہیں ہے اسی لئے ہمارے اس قبیلے سے دوستانہ تعلقات ہیں اور ہم ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں اس قبیلے کے سردار کاروکوش کو معلوم ہوا ہے کہ کنٹیلا قبیلہ شیطان کا بیروکار ہے اور وہ احنوف قبیلہ اور حاص طور پر اختاش قبیلے کو فنا کرنا چاہتا ہے اس لئے جب اسے یہ معلوم ہوا کہ کنٹیلا فرضی طور پر تیار ہو رہا ہے تو وہ چونک بڑا اس قبیلے کے ہجالہ قبیلے سے اچھے تعلقات ہیں اس لئے وہ ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے بہا حبر رہتے ہیں سردار کاروکوش کو اطلاع ملی کہ ہجالہ قبیلے کو اچانک ایک تو نہیں بلکہ ایک ہزار درپیاں ملی ہیں تو وہ حیران رہ گیا درپی کے متعلق میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایسی جن عورت ہوتی ہے جن میں قدرتی طور پر لا تعداد جن بچے پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اس لئے جب کاروکوش کو اطلاع ملی کہ اس کے ہمسائے قبیلے ہجالہ کو اچانک ایک ہزار درپیاں توفے میں ملی ہیں تو اس کا حیران ہونا لازمی بات تھی اس نے اس بات کا کھوج لگایا تو اسے کنڈیلا کے بارے میں معلوم ہوا جس پر وہ چونکا اور اس نے مجھے اطلاع دی اور میں یہاں آپ کے پاس ہو گیا ہوں سردار احتاج نے کہا کیا ہوا ہے تفصیل بتاؤ امرار نے کہا الکیس نے منصوبہ بنایا ہے کہ سردار ہجالہ کو سردار کنڈیلا کے روپے کسی مابد میں رکھا جائے گا اور جب آپ الکیس کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو وہاں بھیج دے گا اور سردار ہجالہ جو سردار کنڈیلا کے روپے ہوگا اچانک آپ کو گردن سے پکڑ کر آپ کی گردن توڑ دے گا اور آپ کو ہلاک کر دے جائے گا یہ منصوبہ اس لئے بھنائے گیا ہے کہ سردار کنڈیلا تو چونکہ شیطان کا پیروکار ہے اس لئے تو وہ آپ پر براہرات حملہ نہیں کر سکتا لیکن حجالہ چونکہ نہ مسلم ہے اور نہ اس کا کسی مصحب سے تعلق ہے اس لئے وہ آپ کو آسانی سے حلا کر دے گا اور آپ اس لئے مطمئن ہوں گے کہ سردار کنڈیلا شیطان کا پیروکار ہونے کی وجہ سے آپ پر حملہ نہیں کر سکتا سردار احتاج نے کہا وہ واقعی انتہائی ذہانت سے منصوبہ بندی کی گئی ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو اب آپ کیا کریں گے کس طرح اس سردار حجالہ سے بچیں گے سردار احتاج نے انتہائی پریشان لہجے میں کہا موت زندگی تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے سردار احتاج اس لئے میں موت سے کبھی نہیں گھبراتا البتہ تم نے یہ اطلاع دے کر مجھے خوشیار کر دیا ہے اس لئے اب میں اس حجالہ سے ہوتھی نہیں مٹ لوں گا لیکن تم مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں اس سردار حجالہ پر قابو پالو تو میں اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتا ہوں عمران نے کہا کس قسم کا فائدہ سردار احتاج نے چونکر کہا کیا اس سردار حجالہ کے ذریعے اس کنٹیلہ کو فنا کیا جا سکتا ہے عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا نہیں ایسا ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ حجالہ قبیلہ اس قدر طاقتوار نہیں ہے کہ کنٹیلہ جیسے بہت بڑے اور انتہائی طاقتوار قبیلے کا مقابلہ کر سکے اس لئے سردار حجالہ کسی صورت بھی سردار کنٹیلہ کے مقابلے میں نہیں آئے گا دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی جن سردار کسی دوسرے جن سردار کو فنا نہیں کر سکتا یہ جنناتی قانون ہے جس کی بابندی پورے دنیا کے جنوں کو کرنی پڑتی ہے اس لئے سردار حجالہ کے ذریعے آپ کسی صورت بھی سردار کنٹیلہ کو فنا نہیں کر سکتے سردار احتاج نے کہا دیکھو سردار احتاج میرا نشانہ الکیس نہیں ہے میرا نشانہ تو سردار کنٹیلہ ہے الکیس کے پاس تو میں اس لئے جا رہا ہوں کہ اس نے سردار کنٹیلہ کی حمایت میں ہمارے حلاف کام شروع کر دیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کا مقابلہ کر کے درمیانی رکاوٹ کو دور کر دوں لیکن اصل مقابلہ تو سردار کنٹیلہ سے ہونا ہے جب تک سردار کنٹیلہ ہلاک نہیں ہو جائے گا تب تک ہمارا مشن مکمل نہیں ہوگا اور ہم پاکی شاہ میں رہنے والے جنناتی قبیلوں کو اس شیطان قبیلے کے شرح سے تحفظ نہیں دے سکیں گے میں تو انسان ہو اور انسان بھی ایسا جس کا واسطہ پہلی بات جنناتی دنیا سے پا رہا ہے جننات اور جنناتی دنیا کے بارے میں میری معلومات بے حد محدود ہیں جو کچھ معلومات ہیں وہ جننات کے عامل بابا محمد بخش حکیم سے حاصل کی گئی ہے جبکہ تم بہرحال ایک بہت بڑے قبیلے کے سردار ہو اور پھر اخنف قبیلے کے گچھوں کے سر بنچ بھی ہو پھر ہم یہ جنگ اپنے لئے نہیں کر رہے بلکہ مسلم جننات کے تحفظ کے لئے کر رہے ہیں اس لئے اس کام میں ہماری مدد کرنا تم پر فرض ہے تو مجھے تفصیل سے بتاؤ کہ کسی بھی سردار جن کو کس طرح فنا کیا جا سکتا ہے اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے تاکہ میں اس سردار کنٹیلہ پر براہ راس ہاتھ ڈال سکوں عمران نے انتہائی سنجیدہ لہچے میں کہا ہم آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کے انتہائی مشکور ہیں عمران صاحب کے آپ ہمارے لئے یہ سب کچھ کر رہے ہیں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ میں آپ کو وہ راز بتاؤ جن سے جننات یا جننات کے سرداروں کو فنا کیا جا سکتا ہے تو ایسا ممکن نہیں ہے یہ بات ہمارے جنناتی قانون کے حلاف ہے اور اس کی انتہائی سخت سزا ہے اور جننات دوسرے جننات کے حلاف کسی غیر جنناتی محلوق کو یہ راز نہیں بتا سکتے البتہ جس طرح آپ کو بابا محمد بک شتیم نے معلومات بہام پہنچائی ہیں اسی طرح دوسرے جنناتی آمل پہ آپ کو یہ معلومات محیہ کر سکتے ہیں وہ چونکہ انسان ہے اسی لئے ان پر جنناتی قانون لاغو نہیں ہوتا سردار احتاش نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ کو ایسا آدمی بتائے جو اس سلسلے میں درست اور حتمی معلومات محیہ کرے اور ہو بھی نیک آدمی امران نے کہا ہاں مصر میں ایسے دو آدمی ہیں جو جننات کے معروف آمل ہیں ان کے قبضے میں بھی بے شمار غیر مسلم جن ہے لیکن وہ اپنے مرضی کے مالک ہیں لیکن مجھے امید ہے کہ وہ آپ کو انکار نہیں کریں گے سردار احتاش نے کہا کیا نام ہے ان کے امران نے کہا ان میں ایک آدمی تو غیر مسلم ہے اسی لئے وہ تو لا محالہ آپ کی مدد نہیں کرے گا جبکہ دوسرا مسلمان ہے اور روحانیت میں بھی ان کا ایک خاص مقام ہے ان کا نام ابو عباس ہے وہ مصر کے دارہ حکومت کاہرہ کے قدیم اور گنجان آباد علاقے میں رہتا ہے اور مصر کی فوجی چھاؤنے میں مالکہ کام کرتا ہے اس محلے کا نام افالیہ ہے وہاں کسی سے بھی پوچھ لے تو آپ کو ابو عباس کا مکان بتا دیا جائے گا وہ دن کے وقت تو مالکہ کام کرتا ہے لیکن رات کو اپنے مکان میں اپنے قبضے میں موجود جنات کے مدد سے لوگوں کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتا ہے انتہائی نیک اور اماندار آدمی ہے سردار احتاش نے کہا اس اطلاع کے لئے شکریہ لیکن یہ بات تو تم بھی بتا سکتے ہو کہ جنات کو یہ لوگ کس طرح اپنے قبضے میں کرتے ہیں اور ایسا کیوں ہوتا ہے امرار نے کہا تو سردار احتاش بے احتیار مسکران دیئے انسانوں کی طرح جنات کے بھی بے شمار قبیلے ہیں ان کی سرشیت میں بھی ایک دوسرے سے علیہدہ ہوتی ہے اور ان کے مصحب بھی علیہدہ اسی طرح ان کے سوچنے کا انداز اور رہن سہن بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے جس طرح بات انسانوں کی یہ ہوائش ہوتی ہے کہ وہ جنات پر قابل پاگر دوسرے انسانوں کے نسب زیادہ احتیارات اور تصرفات کا مالک ہو جائے اسی طرح بات جنات میں بھی یہ ہوائش ہوتی ہے کہ وہ انسانوں کو قبضے میں کر کے ان سے ایسے کام لے جس سے جنات میں اس کا تشخص بان جائے اور چونکہ انسان کا ذہن جن کے ذہن سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے اس لئے جنات ایسے انسانوں کے ذریعے اپنے حصوصی مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن انسان جن سے اشرف المحلوق ہے اس لئے جنات کی انسانوں پر قبضہ کرنے کی کوشش زیادہ تا ناکام ہو جاتے ہیں اور انسان کی بعد اوقات جنات پر قبضہ کرنے کی کوشش کامیاب ہو جاتی ہے جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے تو وہ مقدس کلام کے ذریعے جنات کو قابو میں کرتے ہیں لیکن اس کے لئے بھی حاصل شرائط اور حدود ہوتی ہیں جن سے وہ انسان نہ باہر جا سکتا ہے اور نہ وہ جن جبکہ غیر مسلمی جنات پر قبضہ کرنے کے لئے ہاتھ قسم کے علوم کو استعمال کرتے ہیں جبکہ جنات انسانوں پر قبضہ کرنے کے لئے انسانی کمزوریوں کو استعمال کرتے ہیں جنہیں آپ بشری کمزوری کہتے ہیں حاصل طور پر عورتیں ان کا زیادہ شکار ہوتی ہیں کیونکہ عورتوں میں وہ مخصوص کمزوریاں مردوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہیں لیکن جن عورتیں انسانوں کے قبضے میں نہیں آسکتی یہ ہدای راز ہے ان پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوتا البتہ بعد اوقات کوئی جن عورت کسی انسان کو فطری طور پر پسند کرنے لگتی ہے تو وہ اس کی مدد کرتی ہے اور بس سردار احتاش نے کہا تم نے تفصیل تو نہیں بتائی گول ملسی بات کر دی ہے عمران نے کہا تو سردار احتاش پیش تیار ہنس پڑے ہم تو بغیر کسی علم کے آپ کے قبضے میں ہیں اور اگر آپ چاہیں تو ہمارا پورا قبیلہ آپ کے قبضے میں آنے کے لئے تیار ہے لیکن پھر ان سب کی حوراک آپ کے ذمہ ہو جائے گی سردار احتاش نے کہا تو عمران بے احتیار ہنس پڑا او نہیں میں اپنے لئے نہیں کہہ رہا میں تو پہلے ہی دو جن عورت کو بغت رہا ہوں عمران نے ہستے ہوئے کہا تو سردار احتاش بے احتیار چونگ پڑا دو جن عورت کو کیا مطلب کنگی بات کر رہے ہیں آپ سردار احتاش نے کہا یہ پیچھے بیٹے ہوئے ہیں جولف اور جوانہ عمران نے کہا تو سردار احتاش بے احتیار کھل کھلا کر ہنس پڑے اب مجھے اجازت دیں ہدا حافظ سردار احتاش نے کہا اور اس کے ساتھ تھی وہ سیٹ پر بیٹھے بیٹھے غائب ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی ٹائگر اٹھ کر واپس عمران کے پاس آ گیا عمران صاحب اگر میں کسی کو یہ بتاؤں کہ کوئی جن سردار اٹھتے ہوئے تیارے میں آ کر ہمارے ساتھ باتیں کرتا رہا ہے تو مجھے یقین ہے کہ کوئی بھی ہماری بات پر یقین نہیں کرے گا حالانکہ یہ حقیقت ہے ٹائگر نے کہا بات حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں جن پر یقین نہیں آتا اس کی وجہ ہے کہ کسی کے پاس ایسی حقیقت کو پرکنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوگا اب جسے تم یہ بات بتاؤگے اس کے پاس کیا ذریعہ اس بات کو پرکنے کا کہ تم سچ کہہ رہے ہو یا نہیں اور چونکہ عام حالات میں ایسا نہیں ہوتا اس لئے ظاہر ہے کہ کوئی یقین نہیں کرے گا عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا اور ٹائگر نے اسبات پر سر ہلا دیا اب الکیس کے بارے میں آپ نے کیا سوچا ہے ٹائگر نے کہا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت پھولیے گا جزاکہ اللہ